اونٹ جسے اکثر سہرہ کا جہاز کہا جاتا ہے ایک شاندار اور لچدار مخلوق ہے جس نے سہرائی ماحول کے سخت حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے اپنے مخصوص کوہان لمبی پلکوں اور چوڑے چوڑے پیروں کے ساتھ اونٹ ریتلے ٹیلوں اور سہرہ کے انتہائی درجہ حرارت پر جانے کے لیے موضوع سواری ہے اونٹ کی سب سے نمائی خصوصیات میں سے ایک اس کا کوہان ہے جو دراصل فیٹی ٹیشوز کا ایک زخیرہ ہے جو اونٹ کو پانی کے بغیر طویل عرصے تک زندہ رہنے دیتا ہے یہ قابل ذکر موافقت اونٹ کو سہرہ میں وسی فاصلے تے کرنے کے قابل بناتا ہے جو اسے سہرائی باشندوں کے لیے نقل و حمل کا ایک لازمی ذریعہ بناتا ہے اپنی متاثر کن جسمانی موافقت کے علاوہ اونٹ اپنی ذہانت، طاقت اور برداشت کے لیے بھی جانا جاتا ہے اونٹ لمبی دوری تک بھاری بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انمول جانور بن جاتے ہیں ان کے چوڑے چوڑے پاؤں انہیں ریت کے پار خاموشی اور آسانی سے آگے بڑھنے کی اجازت دیتے ہیں جس سے انہیں سہرائی علاقوں میں بار برداری لے جانے میں ایک فائدہ ملتا اونٹوں نے انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے جو سہرائی برادریوں کے لیے نقل و حمل، دودھ اور گوشت کا ایک اہم ذریعہ ہے بہت سی ثقافتوں میں اونٹوں کو ان کی طاقت، وفاداری اور برداشت کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے اور اکثر لوگ داستانوں اور افسانوں میں ان کو نمائع کیا جاتا ہے ان کی بہت سی قابل ذکر خصوصیات کے باوجود اونٹوں کو جدید دور میں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے جن میں رہائش کی کمی، موسمیاتی تبدیلی اور موٹر گاڑیوں سے مقابلہ شامل ہیں اونٹوں کی آبادی کے تحفظ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ان ناقابل یقین مخلوق کی طویل مدتی بقا کو یقینی بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت آخر میں اونٹ ایک غیر معمولی جانور ہے جس نے قابل ذکر طریقوں سے سہرائی ماحول کے سخت حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے اس کی ذہانت، طاقت اور برداشت اسے سہرائی برادریوں کے لیے ایک انمول اساسہ بناتی ہے اور اس کی ثقافتی اہمیت کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ان ناقابل یقین مخلوقات کی حفاظت کریں